ریاستی وزیر خزانہ ٹی حریش راو نے زہر آباد کے خریب واقع موزہ بچنلی میں لڑکیوں کے لیے تعمیر شدہ تلنگانہ مائنورٹی ریسیڈنشل سکول کی عمارت کا افتتان جام دیا زہر آباد کے موزہ بچنلی میں تلنگانہ مائنورٹی ریسیڈنشل سکول فر گرلز اس کی عمارت کا وزیر خزانہ ہریش راو نے افتتان جام دیا اس موقع پر زہر آباد رکنے پارلیمنٹ بی بی پارٹل رکنے اسمبلی مانک راو صدر ٹیمریس سوسائیٹی ایک خان ساویخ رکن خانونساز کانسل محمد فرید الدین اور ٹیمریس سوسائیٹی کے سیکریٹری بی شفی اللہ کی علاوہ دیگر موجود تھے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ہریش راو نے کہا کہ ریاست میں برسر اختیار ٹیارس حکومت غریب اور پسپاندہ طبخات کو میاری تعلیم فراہم کر کے انہیں سطح غربت سے اوپر اٹھانا چاہتی ہے یہی وجہ ہے کہ وزیر علا کے چندر شکر راو نے غریب عوام کی مالی مدد کے علاوہ انہیں زیور تعلیم سے آراستہ کرنے ریاست تلنگانہ میں دو سو چار ریزیڈنشل اسکولز کا خیام عمل میں لائیا ہے اس تقریب کا آغاز انٹرمیڈیٹ کی سٹوڈنٹ تہورہ تبسم کی قرات کلام پاک اور ترجمانی سے ہوا پرنسپل ویجے شری نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا فردوز بیگم متعلم جونئر کالج اقلیتی تعلیمی ادارے کی انگریزی زبان میں تقریر پر بھرپور ستائش کی گئی اس موقع پر زلے کلیکٹر سنگاریڈی ہنمنت راؤ ایڈیشنل کلیکٹر راجہ شری شاہ شیوہ کمار ہماکان پاٹل ویجے کمار جمیل صدقی پرنسپال الگول اقلیتی اقامتی سکول ٹیچر شیناز بیگم ٹیارس قائدین سید مہیدین محمد یاقوب محمد یونس عبداللہ محمد جانگیر قریشی ناما روی کرن وہ دیگر بھی موجود تھے تیلنگانہ کی دار و حکومت حیدرباد سے تعلق نکھنے والے ہندوستانی سرکردار ٹینس کھلاڑی سانیا مرزا ٹوکیو اولیمپکس میں ہندوستان کی نمائنگی کریں گی زیمن میں تیلنگانہ کے وزیر سپورٹ سری نواز گورڈ نے ٹینس سٹار سانیا مرزا کے والد عمران مرزا کو تہنیت پیش کی وزیر سری نواز گورڈ نے تیلنگانہ سپورٹس ایتھارٹی کے صدر نشین ونگٹیشور ریڈی کے ساتھ عمران مرزا کو پانچ لاکھ روپے کا چیک حوالے کیا یہ چیک سانیا مرزا کے اولیمپکس میں شرکت کے لیے ریاضتی حکومت کی جانب سے ترغیبی رخم کے طور پر دی گئی ہے مجلس ستہاد المسلمین کے جنرل سیکریٹری ویا خطورہ رکنس علی سید احمد پاشا خادری نے ڈویر پورا ڈیویشن کے کندالا بولی علاقے کا دورہ کرتے ہوئے جاری ترخیاتی کاموں کا معاینہ کیا انہوں نے مقامی عوام کی جانب سے موصلہ شکایت پر اس علاقے کا دورہ کیا اس دوران انہوں نے کاموں میں تاخیر پر مطالقہ عوضہ داروں پر برہمی کا اظہار کیا جس پر عوضہ داروں نے کاموں کی آجلانہ تکمیل کا تیخ خون دیا اس موقع پر کارپوریٹر علمدار والا جاہی کے علاوہ مقامی مجلس سیخائدی نوکار کنان موجود تھے ہدایہ جونئر کالج کامیابی دونوں جہاں میں زیر نگرانی مسٹر محمد ریاس الدین لڑکی اور لڑکیوں کے لیے الہیدہ بیلڈنگ چوز دین دنیا will follows you ہدایہ جونئر کالج مہنڈی پٹم حافظ بابا نگر سانتوش نگر حیدر باب